بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یہاں پہ سیاہ زیرہ یعنی کہ سفیز زیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں چاولوں کو واش کر لیتی ہیں اس کے بعد ہم اپنے چاولوں کو بنائیں گے مچھلی چاولوں کو میں نے بھگو کے لکھ دی ہے اور ایک کپ میں نے آئل ڈال دی ہے اور اس کے علاوہ ہافہ جو کپ ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی آئل بھی ڈال رہی ہیں اور گی بھی ڈال رہی ہیں اسے جو ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دونوں چیزیں مکس کر کے آپ ڈال لیے گا اور جو سابت مسالے میں نے آپ کو دکھائیتے ہیں صرف جائفل اور جوویتری نکال کے ہم سارے مسالے اس میں ایر کریں گے اس میں ڈال رکھوارے رہی ہیں اس میں ڈال دیں گے پیاز اس میں ڈال رکھوارے رہی ہیں اور لائٹ گولڈن کارڈ ہو ہے یہ ہم پیاز کر دلائیں گے پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف میں نے لے لیا ایک بول میں پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ابھی کیا کرنا ہے اس میں میں ڈال رہی ہیں تھوڑا سا جیادہ فور کلر تھوڑا سا مکس کروں گی اور جو چنے ہیں ہم اس میں ڈپ کر لیں گے اس میں ڈال رکھوارے رہیں اسے یہ ہوگا کہ چنوں کو اچھا سا کلر آجائے گا ویسے مکمل طور پر یہ آپ اس طرح کر لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کلر جو ہے نا یہ اچھا سا آجائے گا چنے کے اوپر ٹھیک ہے اس کو صرف ہم پانچ مینکلے ڈپ کر کے اس کو رکھتے ہیں اُتھین دیر میں ہمارا پیاز جو ہے وہ ہو رہا ہے براون یہ دیکھیں یہ براون ہونا شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹو ٹے بل سپونز یہ بھرکے کے ادھیک لیسن کا پیسٹ ساتھ ہی جو تین ٹیماثرہ میں نے آپ کو دکھایا تھے وہ ہمیں ایڈ کر رہے ہیں کہ انہیں میں نے رپری سے کٹ کر لیا ہوئے یہ جائفل ہے ہافی اس میں سے میں نے لیا ہے اور ہافی میں نے لیا ہے جویدری ان کو ہم نے علیدہ سے پیسٹ لینا ہے یہ ہم نے پہلے مسالے میں ایڈ نہیں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹمارٹل بیشے طریقے سے ہو گئے میش اب ہم اس میں ڈال دیں کے مسالے کچھ تو فلیم کو میں لو کر رہی اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون سرخ مرچ کا اور کیونکہ دو کلو چاول ان کے primeira دعم ہیں اس میںzustرس کسی لو کر کے مسالے کچھ سے مسالے کچھ حیوم دسکر سکے دھنیا گے پیسا ہوOWN تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس میں جس ملتا ہے مسائلے کے ساتھ اسے ہم تھوڑا سا گون لیتے ہیں تو میں نے مسائلے کو گون ہے اور اب ہم اس میں ڈالنے کے چنے چنے کے ساتھ ہمیں سے اچھا سا گون لیتے مسائلے کو سبس مرچے جو ہے جو میں نے پیسی میں ہی تھی ٹھیک ہے تھی تو یہ ون تیبر سپون یہ بھی ایڈ کر رہی میں اس میں اچھا جی ایک کب میں نے لے لیا دہیں اور جو جائفل اور جویدری کا میں نے پیسا تھا وہ ہم ڈال دیں گے دہیں میں مکس کر کے تو اب ہم ڈالیں گے جو چنے ہمارے ہو رہے ہیں بھون رہے اس میں ڈال دیں یہ دہیں ہم نے ڈال دی اس میں اب ہم مچہ سے سپائے کر لیں گے یعنی کہ بھوم لیں گے سے دہیں ڈال دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا سا جو آئل ہے یہ چنے کی اوپر آگیا ہے دہیں ڈال دی تھی ابھی ہم نے تھوڑی در پہلے اب ہم نے پانی ڈال دینا ہے تو میں آپ کو بدا دیتی ہوں کہ پانی جو ہے چاولوں کے حساب سے ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں چاولوں کو جو میں نے بھو کے رکھا ہوا ہے تو میں چاولی سمال کر رہی ہوں تو میں نے دے لیے چھے گلاس جو ہے میں گلاسوں کا حساب لگاتی ہوں چھے گلاس میں نے لے لیے چاولوں کے اور اب اس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً نو گلاس جو ہے یہ پانی کے تھوڑا کام ہی پانی آئیڈ کریں گے کیونکہ بیس پچیس منٹ ہو چکے ہیں چاولوں کو بھگوئے ہوئے بیس میں دے رکھوانے رہی ہیں اور پانی جو تھا یہ میں نے پہل لہی ان کا ناپ کر کے تو میں نے رکھ لیا ہوا تھا یہ نو گلاس ہیں ٹھیک ہے چھے گلاس میں نے لیا تھے چاولوں کے اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ایک ڈیامن اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہے یہ بالکل بھی آپس میں جڑتے نہیں ہیں اور خیدے کے لئے چاول انشاءالہ طرح سے ہمارے بنیں گے پانی میں جی اچھا سا آ چکا ہے بوائل اب ہم ڈال دیں گے اس میں چاول بسم اللہ رحمہ رحم چاولوں کا پانی جو تھا میں نے نکال دیا اب ہم اس کنڈیشن میں آکے نمک ہم چیک کر سکتے ہیں اگر مجھے نمک کم لگے گا تو میں اس میں اور ایڈ کر لوں گے اب ہے پورا نمک رہے گا کیونکہ چاولا میں تھوڑا سا نمک جو ہے یہ بڑھانا چاہیے یعنی کہ تھوڑا سا تیز لگے جیسے ہم نے چاولا بھی ایڈ کی ہیں تو پھر یہ نمک جو ہے یہ پورا ہو جائے گا میں چیک کر دیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا نمک اس میں میں اور ایڈ کر نہیں مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا نمک پھر میں ایڈ کر دیا چاہر میں نے ٹی سپون پہلے ایڈ کیا تھا اور ایڈ کیا تھا اور ایڈ کر دیا اب تھوڑا سا پانی ڈرائی ہوتا ہے اس کے بعد ہم اسے دم لگا دیں پانی جو ہے یہ ڈرائی ہوگیا ہے کچھ کٹی بھی سبس مٹھ دی یہ میں اس کے اوپر ڈال دی ہے دم والی میں نے فیلیم کر دی ہے اور اب ہم دم لگا دیں گے پانچ منٹ کے میں دم لگا ہوں گی اس کے بعد چولے کو بند کر دوں گی اچھا جی پانچ منٹ میں نے دم لگا آپ کو دیکھ سکتے ہیں انحمدل اللہ سے ماشاءاللہ ہمارے چاوال بہت اچھے جو ہے یہ ریڈ ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور بلکل کھلے کھلے ہمارے جو چاوال یہ ریڈ ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے میں ڈیشورٹ کر کے چیل میں آپ کو دکھاتے ہیں انحمدل اللہ سے ماشاءاللہ ہمارے چنے کے چاوال جو ہیں چنا پلاو ڈیڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزے کے یہ بنے ہیں آپ دیکھیں جی اس کی لوگ اور آپ چاوال بھی چیک کر سکتے ہیں چاوال کتنے کھلے کھلے ہمارے ریڈی ہوئے ہیں اگر آپ اسی طریقے سے اسی ریسیپی کو فالو کرتے میں بنائیں گے تو آپ مجھ سے بھی زیادہ جو ہیں اچھے چاوال جو ہیں منا سکتے ہیں امیشہ کی طرح اپنے ساساتھ اپنے بڑوں کا اپنے بچوں کا خاص خیال کریں اپنی بہن کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں مجھے اپنی دعا ہمیشہ میں رکھا کریں اجازہ دیں اللہ حافظ اللہ حافظ